سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ عراف ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر ایک سو ساتھ سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے بات چل لی تھی فیرون نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ کچھ جو لائے ہو تو اب آگے اس سے بات ہے فَأَلْقَوْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُّبِينٌ فَتُو اس نے یہ بولا تو انہوں نے ایسا کیا فَأَلْقَوْ عَلْقَوْ اَلْقَوْ اَلْقَوْا مَانی ہوتا ہے ڈالنا نے ڈال دی فائزہ تو اچانک ایزہ مانے تب ہوتا ہے جب ہوتا ہے تو تب وہ تو اس کا ترجمہ اس کے بعد اگر ضمیر بھی ہوتی ہے تو اچانک کرتے ہیں فائزہ ہیا بیسے اس کا بیسک میننگ ایزہ کا جب یا تب ہے تو تب انہوں نے ڈالا تو تب تو اس کو اچانک کا لفظ کے ساتھ بول دیتے ہیں تو تب وہ تو تب وہ ہے سعبان سعبان ازدہہ بڑا جو ساپ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں موبین واضح تو ایک بڑا ساپ بن گیا بڑا ازدہہ بن گیا تب موسیٰ نے اپنا اصار ڈال دیا تو یقایق اچانک وہ ایک ساف ازدہہ بن گیا نظر آ رہا تھا وَنَزَعَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَا اور نَزَعَا معنی ہوتا ہے کھیچنا نکالنا نونزا عین نزعہ کھیچنا نکالنا وَا اور نَزَعَا اس نے نکالا ید ہاتھ ہو اس کا اس نے اس کا ہاتھ نکالا یعنی اپنا ہاتھ نکالا فَإِذَا تو تب ہیا وہ تو تب وہ یعنی اچانک کا یہاں پہ لفظ کر سکتے ہیں ایک دم سے تب ہی ایسے کر کے بول سکتے ہیں تو تب تب ہی بولیں گے تو یہ اور اس سے میچ کر جائے گا ازا کا مطلب ہوتا ہے فَإِذَا ہیا تو تب ہی وہ بَيْضَاءُ مطلب ہاتھ ہاتھ عربی میں مونس یوز ہوتا ہے اس لیے ہیا مونس کی زمین تو وہ بَيْضَاءُ بَيْضَاء مَعنی سفید چمکدار بیاز اسی سے بنتا ہے بیاز وائٹنس کو بولتے ہیں سفیدی تو وہ سفید ہے چمکتا ہوا ہے لی مانے لیے ان ناظر مانے دیکھنے والے یا نون کے ساتھ پلورل ناظرین دیکھنے والوں کے لیے نظر نونزارہ نظرانہ اسی سے بنتا ہے ناظر دیکھنے والا لین ناظرین دیکھنے والوں کے لیے اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا تب دیکھیں یہاں پر چمک رہا تھا پاسٹ میں میننگ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے وہ ایکٹ وہ پاسٹ میں ہی کیا ہے نظر آئیدہ پاسٹ میں کیا ہے تو وہ کام بھی پاسٹ میں ہوا ہے تو اس لیے یہاں پر ترجمہ میں اس طرح آئے دیکھیں یہ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اس لیے نا دعا بھی کرنی شاہیے جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے نا تو نظر آتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھتا تھے تو وہ باتیں بناتا ہے بہانیں بناتا ہے قول الملو بڑے لوگوں نے کہا من قوم فرعون فرعون کی قوم کے فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا انہ بے شک حازہ یہ لا تاقید کے لیے ہے بے شک بھی تاقید کے لیے لگتا ہے تو بہت زور دے کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتا ہے ہنڈر پرسنٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے بہت زور دے کر بات کہی جاتی ہے تب یہ اس طرح کا اسٹرکچر یوز ہوتا ہے انہ حازہ بے شک یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں موسیٰ کے طرح بے شک یہ لساحرون جادوگر ہے ساحر کہتے ہیں جادوگر آلیم خوب جانکر بڑا ماہر جادوگر ہے دکھو کیا کیا کرتا ہے دکھا رہا ہے مانیں گے نہیں ہم کچھ بھی کرلوں تو تو یہ اقل کا اندھا پن ہے جس کو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ان کے آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں پاتے کان ہیں مگر سن نہیں پاتے ان سے جب ان کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو تو ہے نہ ہے گویا کے ایک ہی جیسا ہے ٹرون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے اور ہمیشہ سے ہی یہ والا جملہ رہا ہے ہمیشہ سے ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید یا آپ دیکھیں گے کبھی اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا وہ چاہتا ہے جادوگر ہے اور چاہتا کیا ہے وہ چاہتا ہے ان کے یخرجہ اخراجہ یخرجہ خارہ جین سے بنایا ہے خروج معنی ہوتا ہے نکلنا اور اخراجہ یخرجہ اخراج معنی ہوتا ہے نکالنا تمہاری زمین سے ڈر بھی تو دکھانا ہوتا ہے اپنی سپورٹ میں لینے کیلئے لوگوں کو تاکہ وہ ساتھ دیں ڈرانا بھی تو ہوتا ہے ورنہ کیوں کسی کا کوئی ساتھ دے گا کہ دیکھو تم یہ میں سوچو یہ کچھ نہیں بولے گا یہ نکال لیں گے تمہیں یہاں سے یا اس لیے فامازہ اب فیرون کہہ رہا ہے کہ فما فمازہ پھر کیا کہ ما کیا چیز ہے اللذی مازہ ماللذی ہے سلمی مازہ پھر کیا ہے جو تعمرون امر 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 سے بنایا ہے حمزہ میمرا اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا کہنا کوئی بات کو کہنا تو تم کیا کہتے ہو پھر تو یہاں پہ حکم دینا تو میننگ نہیں ہوگا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فیرون کو وہ لوگ حکم نہیں دے سکتے تھے تو اس ہی حساب سے ترجمہ ہم کریں گے پھر تم کیا کہتے ہو تمہاری صلاح کیا ہے وہ لوگ کیونکہ ملا جو ہے پہلے ہی ملا کے اور اس کے بیچ میں بات چلے تو ملا وہ لوگ ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اپنے قوم کے تو وہ لوگ بڑے جو تھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ملا مانے ہوتا ہے بھرنا تو جو دلوں میں خوف اور روب جن کے دیکھ کے ایک آدمی کے بھر جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بڑے لوگ ہیں دیکھتے ہیں تو بولو تو وہ اس کے مشورہ کے ساتھ ہی تھے وہ مشورہ وغیرہ ان سے کرتا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیا صلاح ہے اب تم کیا چاہتے ہو کیا کہا جائے وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے اب تمہاری کیا صلاح ہے قولو ارجہ و اخواہ و ارسل فی المدائن حاشرین قولو انہوں نے کہا ارجہ ارجہ یرجی ارجہ معنی ہوتا ہے ٹالنا مؤخر کرنا پیچھے کرنا ڈیلے کرنا تو ارجی جب ارجہ سے فیلے عمر بنے گا تو بنے گا ارجی یا اس کا ہٹ جائے گا ارجی بنے گا بس تو ارجی اور یہ ہاں یہ اس کے لیے اس اس کے لیے جو ہاں آتی ہے اس ارجی انہوں نے کہا ارجی محلت دو اس کو وا اور اخا بھائی کو ہو اس کے اس کو اور اس کے بھائی کو محلت دو ٹائم دو وا اور ارسل 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 لام سے بنا ہے رسول بھی ایسے آتا ہے بھیجا ہوا تو ارسل معنی بھیجنا وہ ارسل اور بھیج دو فی معنی می المدائن مدن اس کا مدینہ تن کا جمع مدن وہ مدائن ہوتا ہے مدینہ آپ نے سنا ہوگا مدینہ بہت بولا جاتا ہے مدینہ مدینہ تن رسول کے لیے بھی بولا جاتا ہے مدینہ تو مدینہ معنی شہر تو اسی کا پلوریل ہے مدائن تو مدائن مدائن میں شہروں میں بھیج دو حاشر حاشین را حاشر را معنی ہوتا ہے حاشر معنی ہوتا ہے آپ نے نا حاشر کا دن اردو میں بولا جاتا ہے حاشر کا دن تو حاشر کا دن اس لئے بولتا ہے کیونکہ وہاں سب اکھٹا ہوں گے سب لوگ جمع ہوں گے تو حاشر حاشرہ معنی ہوتا ہے جمع کرنا ٹھیک ہے حاشرین جمع کرنے والے اور جمع کرنے والوں کو بھیج دو یعنی وہ لوگ جو لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں بولاتے ہیں منادی کرتے ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی یہ پیغام ہے بادشاہ کا سب لوگوں کو اکھٹا ہونا ہے وہاں پر ان کو بولے یہاں وہ لوگ مراد ہیں حاشرین سے اکھٹا کرنے والے انہوں نے کہا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو محلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیجو مطلب آواز دینے والے جو شور کرتے ہیں کہ سنو 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 ایک پیغام ہے بادشاہ کے طرف سے سب کو اکھٹا ہونا یا تُو آتا ہے اتیمہ نے ہوتا ہے آنا اور جب اس کے ساتھ با آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لے آنا لے کر آنا یا تُو تُو آئیں کا تیرے پاس بکل ہر ایک کو لے کر ہر ایک کل مانے ہر ایک بھی مانے یا یہ آتا کے ساتھ جب لگ گیا تو لے کر ہو گیا اسی سے کنیکت ہے یا تُو وہ آئیں کا تیرے پاس بکل ہر ایک کو لے کر ہر ایک کون ساحر جادوگر علیم جاننے والے ہر ایک جاننے والے ماہر جادوگر کو لے کر آئے جادو ہمیں دکھا رہا ہیں تو انہیں یہ جادو سے ہی ہرائیں گے ہم لوگ وَجَا السَّحَرَةُ فِي رَعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَأُرْجَا آیا السَّحَرَةُ ساحر کا پلورل ہوتا ہے ساحرہ جادوگر آیا جادوگر تو آیا جادوگر نہیں کریں گے جادوگر آئے ٹھیک ہے تو فیل جو ورب ہوتا یہ بتا ہے اس کے بعد اگر ہے چاہے بھائی تب بھی اگر دیکھ رہا ہوتا ہے تو فیل سنگولر ہی ہوتا ہے تو اس لئے ہاں پہ سنگولری us ہوا ہے سہارتوں جو سبجیکٹ ہے وہ اگر نظر آرہا ہے اور فوراں ورب کے بعد ہے تو اس میں جو ورب ہوتا ہے وہ سنگولر ہی یوز ہو جاتا ہے یہ ہمیں اس کو بتا چکے ہیں جو ورب والی جو کٹیگری میں ہم نے پڑھایا تھا گرامر میں وجہ السہارتو اور آئے جادوگر فرعون فرعون کے پاس پالو بولے انہا بے شک لنا ہمارے لیے لا لیے نا ہم لوگوں کے لیے لعجرن عجر معنی بدلہ انعام ریوارڈ تو ہم لوگوں کے لیے ریوارڈ ہوگا انعام ہوگا ان اگر کنہ ہو گئے ہم نحنو ہم ہی الغالبین جیتنے والے یعنی اگر ہم ہی جیتے تو ہمیں تو انعام ملے گا نا اور جادوگر فرعون کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے یعنی ہم جیت گئے تو ہمیں تو انعام تو ملے گئے کیونکہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے یہاں پہ کوششن کے ساتھ سوال نہیں کیا تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ کے بات نہیں ہے ویسے تو پھر بھی کمپرمیشن کے لیے انہیں ملنا ہی ہے اور جادوگر فرعون کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب اگر اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا نعم ہاں ضرور وَإِنَّكُمْ اُرْبِشَكْتُمْ لَا ضرور تاقید کے لیے مِنْ سَيْ المقرب قریب سے بنا ہے مقرب قربا یقربو معنی قریب کرنا قاف رابا اس کا روٹ ہے اور یہ بالکل واضح ہے یہ والے لفظ تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے قریب ہم سب جانتے ہیں تو مقرب جس کو قریب کیا گیا ہو مقربین قریبی بن جاؤگے قریبی لوگوں میں سے تم ہو جاؤگے من سے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤگے یہ ہی نہیں کہ انعام ملے گا اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ملے گا ہمارے قریبی بن جاؤگے فیرون نے کہا ہاں اور یقینا تمہارے مقربین میں داخل ہوگے قالو یا موسیٰ امم ان تلقی و امم ان نکون نحن الملقین قالو انہوں نے کہا جادوگروں نے یا موسیٰ اے موسیٰ امم امم معنی یا ان کے تلقی تم ڈالو و امم اور یا ان نکونہ ہم ہو جائیں نحنو ہمی الملقین ڈالنے والے ان تلقی مانے ڈالنا پیچھے بھی سب سے پہلے ہی لفظہ آیا تھا فَأَلْقَ مُوسیٰ اَلْقَ يُلْقِ اسی سے بنائے لام قافیہ لقیہ ان تلقیہ کہ تم ڈالو و امم اور یا ہم ہو جائیں ان نکونہ ہم بن جائیں نحنو ہمی الملقین ڈالنے والے تو الکہ سے ملقی بنا ہے ڈالنے والا میم پیش مو ایڈ ہو گیا ہے اس میں بشرو میں اور وہ ڈالنے والا ہم ڈالنے والے بن جائیں جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں دیکھیں یہاں بھی ایک بات ہوتی ہے جب آدمی کو اپنی اس پہ جو کوئی جادوگر ہو یا کوئی ماہیر کرتب دکھانے والا ہو یا کوئی بھی ایسا ہو جس کو اپنے اس پہ پورا اعتماد ہوتا ہے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی یہ نہیں ہوتا وہ چوئیس دیتا ہے کہ جیسے باتا ہے کہ تم پہلے بیٹنگ کرو یا ہم کریں جیتنا تو ہمیں یہ ہمیں جیتیں گے اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ تم جیت سکتے ہو مسئلہ نہیں تم پہلے چانس لے لو چائے جیتیں گے ہمیں تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں یعنی ان کو پورا اعتماد تھا کہ موسیٰ تو یہ کیسے جی سکتے ہیں ہم بڑے ماہر ہیں قال انہوں نے کہا الکو تو الکا سے فیلے امر بنتا ہے الکی اور پلورل ہو جائے گا الکو تم ڈالو موسیٰ نے کہا تم ڈالو تم دکھاؤ اپنا کرتب فلم ماہ پھر جب الکاو انہوں نے ڈالا یعنی شروع کیا اپنا جادو سہارو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر سہار کا ایکچولی میننگ ہوتا یہ ہے کہ حقیقت بدل دینا حقیقت بدل دینا سہار کا میننگ یہ ہوتا ہے حقیقت بدل دینا اور آدمی کو یہ حساس لگے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا اس کے سامنے حقیقت بدل دی یہ اس کا میننگ ہوتا ہے تو سہارو انہوں نے جادو کر دیا آئیون کا پلورل ہے آئیون آئیون آنکھے ناس لوگوں کی لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا اور اس طرحبو اس طرحبہ مانے ہوتا ہے ڈرانا گبرہت میں ڈال دینا اس طرحبو رہا بائس کر اٹھے رہبن واس طرحبو اور انہوں نے ڈران دیا ہوں ان لوگوں کو ان کو دہشت میں ڈال دیا و جاؤ کیونکہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنا بنا کے پیش کی و جاؤ اور آئے وہ بسیحر نعظیم بڑے جادو کے ساتھ یعنی انہوں نے دکھایا بڑا جادو وہ لے آئے جاؤ وہ آئے اور آنا باقے ساتھ جب آتا ہے تو کسی چیز کو لے کر آنا وہ لے آئے بسیحر نعظیم بڑا جادو وہ بڑا جادو لے کر آئے یعنی انہوں نے بڑا بہت اپنے سب سے اچھے والے جو اسکل تھی انہوں نے بڑا جادو دکھایا موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت تاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا جادو دکھایا انہوں نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِعْصَاد فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ وَأَوْحَيْنَا وَحْيُّن سے بنا ہے معنی ہوتا ہے وحی اشارہ کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے اور وحی بھی اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بات جو آتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں تو وَأَوْحَيْنَا سنگلر ہے لَقِفَا ماننے ہوتا ہے تیزی کرنا تیزی کرنا تیزی سے لے لینا کسی چیز کو تو یہ دونوں مطلب ہاتھ سے لینے کے لیے بھی آتا ہے اور جب آدمی مو سے تیزی سے لیتا ہے تو اس کو اس کو تیزی سے لینا نہیں بولتے اس کے لیے پھر ہم دوسرا لفظ دیتے ہیں اس کو نگلنا بولتے ہیں نگلنا تیزی تب ہی تو ہوتی ہے جب آدمی چبائے گا خوب اچھے سے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا ہے نا تھوڑا سا وقت لگتا ہے نگلنے میں جب چبائے گا مو میں ڈالے گا چبائے گا اور جب جلدی کرتا ہے تو ڈالتا ہے وہ چباتا نہیں نگلتا ہے سویلو جس کو بولتے ہیں فائزہ ہی ہے تو وہ تو تب وہ تلقفو نگلنے لگا ما جو یعفکون افکا یعفکون افک سے بنایا ہے ہمزا فا کا افک مانی ہوتا ہے جھوٹ جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے جو وہ بنا رہے تھے جھوٹی چیزیں ان کو وہ گھڑ ان کو نگلنے لگا ہم نے موسا کو حکم بیجا کہ اپنا سا ڈال دو تو اچانک وہ نگلنے لگا اس کو جو انہوں نے گھڑا تھا فوقع الحق وبطل ما کانو یعملون فا پھر جاؤ وقع واقع ہو گیا الحق سچ سچ واقع ہو گیا سچ ثابت ہو گیا وبطل اور باطل ہو گیا ما جو کانو وہ تھے یعملون کرتے جو کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا بیسٹ ہو گیا پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا فغلیبو ہنالکا ونقلبو ساغرین ف پھر غلیبو غلبہ مانے ہوتا ہے غالب ہونا غلیبو غلیبہ پیسیو ہے غلیبہ مانے ہوتا ہے مغلوب ہو جانا ہار جانا غلیبو وہ لوگ ہار گئے ہنالکا وہاں پر تو وہاں وہ لوگ ہار گئے ونقلبو انقلبہ قافلام باسے بنایا قلب مانے ہوتا ہے بدلنا پلٹنا تو انقلبو وہ پلٹے ساغرین ساغر مانے کم ہونا چھوٹا ہونا زلیل ہونا ساغرین را ساغیر بھی بنتا اسی سے اپنے سنا ہوگا ساغیر چھوٹے کو بولتے ہیں ساغیر کبیر بڑے کو بولتے ہیں اس کا ہوتا ہے ساغر تو ساغرہ کم تر ہونا زلیل ہونا ٹھیک ہے وانقلبو ساغرین اور وہ زلیل ہو گئے وہ زلیل ہو گئے زلیل ہو کر پلٹے یعنی وہ زلیل ہو گئے پورے کمینی یہی کریں گے اس افریز یہ وہ زلیل ہو گئے وعلقی السحارت ساجدین القیل قیمانے ہوتا ہے ڈالنا اور علقی ڈالا جانا گر جانا ٹھیک ہے ڈالا جانا گر جانا علقی علقی گر گئے السحارت ساحر لوگ ساحر جو تھے ساحر کا پلورل ہے سحارا ساحر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے جھک کر گر گئے ہو جھک گئے سامنے سجدہ کر لیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے سین جین ڈال سجدہ معنی ہو جاتا ہے جھکنا اور اس کا پوری طرح سے جھکنا اور زمین پر رکھ دینا سر اس کو ساجد کے دن اور جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا آمننا ہم ایمان لائے برب العالمین تمام جہان کی رب پر کی پہلے آ چکا ہے اس لئے ہم بھی الگ الگ نہیں بتا رہے ہیں بہت آ چکا ہے ربی موسیٰ و حارون آمننا آمننا سے ہی کنیکٹ ہے آمننا بی ربی تو بی ہے اسی وجہ سے رب پہ زیر بھی لگایا ہے بی کیونکہ ہر فجر ہوتا ہے تو بی ربی موسیٰ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ موسیٰ کے رب پر و حارون اور حارون کے رب پر ٹھیک ہے تو یہاں سے پیچھے سے ہی ہے آمننا بی رب العالمین اب رب کو پھر سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ربی کون رب ہے وہ ربی موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کر رب ہم ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر قول فرعون آمنتم به قبل ان آزن لکم دیکھیں یہی بہت زیادہ نیچرل باتیں اگدم جیسے ہوتی ہیں حقیقت میں وہ قرآن پورا اگدم حقیقت ہے ریالیٹی تو قول فرعون اب کیا ہوتا ہے اس طرح کے اس میں جب آدمی کوئی طاقتور جس کے پاس طاقت ہو اپنے زوم میں اس کے پاس طاقت ہوا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں اور اس کو کوئی بیزتی محسوس ہوتی ہے کسی چیز میں تو وہ کیا وہ بھگڑ جاتا ہے قول فرعون فرعون نے کہا اس کو لگا بھائی یہ تو یہ بھی جن کو ہم نے بل آیا تھا یہ تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی بن گئے تو بڑی بیزتی ہو گئی اپنی قول فرعون فرعون نے کہا آمنتم آمن مہنے ایمان لانا آمنتم بھی تو کیا تم ایمان ہے اس میں آہ حمزہ زبر آہ وہ بھی ہے آمنتم ایمان لیائے تم لوگ بھی اس پر قبل قبل مہنے پہلے قبل پہلے ان کے آزانا حمزہ زال نون تو ازینہ مہنے ہوتا ہے اجازت دینا فرمیشن دینا ان آزانا کہ میں اجازت دوں لکھوں تمہارے تم کو ہاں فیرون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا یعنی میری اجازت سے میری پرمیشن سے پہلے ہی تم لوگ اس پر ایمان لے آئے فیرون نے کہا تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں اپنی ناکامی کو چھپانے کیلئے آدمی کیا کرتا ہے بہانے مارتا ہے یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ سازش کر رہے ہو ایک چال ہے مکر تم تم نے چلی اس کو اس چال کو تم نے چلا بے شک یہ ایک چال ہے جس کو تم نے چلا فیلمدینہ تھی شہر میں کیوں تاکہ تخرجو تم نکال دو منہا اس سے شہر سے اہلہا اہل مانے والے لوگ اہلہا شہر شہر والوں کو تم نکال دو تاکہ تم نے اس لیے یہ چال چلی ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو تم جان لوگے اب تم تمہیں پتا چل جائے گا اب کیا ہم تمہارے ساتھ کریں گے مطلب یہ ہے کہ دھمکار ہے کہ اب تمہیں پتا چل جائے گا اب تمہیں پتا چل جائے گا اب تم جان لوگے یقین یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرص سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو تو تم بہت جل جان لوگی یہاں ان نون بن گیا ہے سی نہیں یہاں سے نکال دو میڈ اس کو صحیح کر دیتے ہیں ہاں 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 یقین ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے سو اوپر بن جو تم لوگوں نے شہر میں زغرص سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو یہاں پر جس کے آگے نون تشدید بھی ہے تو یہ دونوں ساتھ میں اکثر آتے ہیں آج میں نون تشدید تو لو قطیعن ہم ضرور کاٹیں گے ایدیاکم یدون کا پلورل ہوتا ایدی ایدیاکم تم لوگوں کے ہاتھ و اور ارجل رجل راجیم لام رجل اور تمہارے پیروں کو من خلاف 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 ڈائریکشن سے ایک طرف سے یہ والا پیر تو یہ والا ہاتھ ایسے تو ہم تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹیں گے مخالف سن سے سم مانے ہوتا ہے گار تو سولی دینا بھی اس کو بولتے ہیں اور ہم سولی دیں گے تم لوگوں کو گار دیں گے لٹکا دیں گے سلیب بھی بنتا اسے جس پر سولی دی جاتی ہے سلیب وہ لکڑی ہوتی ایک لمبی سے منقلب تو انقلبہ مانے کیا ہوتا ہے ابھی پیچھا آیا تھا کاف لام با سے بنائے انقلبہ مانے پلٹنا ٹھیک ہے لوٹنا پلٹنا تو تو اس میں علیف کے جگہ پہ اگر میم لگا دیں گے تو منقلب بن جائے گا لام کے نیچے زیر لوٹنے والے تو ہم لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں ہی اب اگر تم ہمیں سزا دیتے ہو تو جب بھی ہمیں جانے ہی کوئی کا مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا نا پسند کرنا کسی کو تم ہم سے بدلہ نہیں لی رہو یعنی دیکھو یہ بھی بہت گہری بات ہے اب تک تو ہم سے ایسے بادے کر رہے تھے کہ ہم تمہارے یہ کر دیں گے تمہیں ساتھ رکھ لیں گے اور اب تم ہمیں ہمارے دشمن ہو گئے تو وجہ کیا ہوئی اس میں صرف change ایک ہی تو